آپ کا دیدار کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی جس طرح سے ایٹوں سے ایک مکان بنتا ہے ایسا انڈیویجیول آدمیوں سے ایک جماعت بنتی ہے جب ہم جماعت میں ہوتے ہیں تو اس وقت وہ حاضر امام کا بدن ہے جس طرح ہم حاضر امام کا دیدار کرتے ہیں جس کے اندر نور ہے ایسا جماعت کا دیدار کرنا امام کے دیدار کے برابر ہے اسی لیے امام فرمایا ہے کہ تم جماعت خانے میں آؤ تو تمہیں دیدار ملے ستگر کہرے ستگر کہرے ایمان راکھ شو تو چھوٹ شو گروہ کہے چھے پکار سچی دو سندر جا پیشنس مہباب کا کہنا یہ ہے کہ انسان کی چھوٹکارے کا کوئی اور راستہ نہیں سوہ ایمان کے ابھی چھوٹکارہ کیا ہے عام طور پر بھگت لوگ گناہ جاننے والے اس کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ موج کے بعد ہمارا چھوٹکارہ ہو رہے ہیں لیکن یہ چیز پوری نہیں ہے غلط نہیں لیکن پوری نہیں ہم نے اس دنیا کی اندر جنم لیا ہماری پیدائش ہوئی ہماری مرضی سے نہیں ہوئی ہم کو پوچھا نہیں گیا کہ تمہیں پیدا ہونا ہے یہ جانا ہے ایک ججمنٹ ہوئی پروردگار کی اور وہ ججمنٹ کے حساب سے ہم کو پیدا شک کی گئی جنم ملا کوئی بادشاہ کی گھر پیدا ہوتا ہے کوئی فقیر کے گھر پیدا ہوتا ہے کوئی مالدار کے گھر پیدا ہوتا ہے کوئی غریب کے گھر پیدا ہوتا ہے کوئی بلکل پکا اچھی طرح سے کمپلیٹ پیدا ہوتا ہے کوئی اندہ پیدا ہوتا ہے کوئی لولا لنگڑا پیدا ہوتا ہے تو یہ خدا نے کیا لگا رکھا ہے کسی کو ایسا بناتا ہے کسی کو ایسا بناتا ہے وہ تو پروردگار ہے سب کے لیے اس کی ایک نظر ہونی چاہیے پھر وہ ایسا کیوں دنداروں اس دنیا کے اندر ہمیں اتنی سمجھنے کی چیزیں موجود ہیں لیکن ہم لوگ ہم لوگ دنیا کے نشہ میں مست ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہماری زندگی کیا چلو روحانیت چھوڑ دو نہ سہی کم اصکرم اپنی زندگی جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں اس زندگی کو تو سمجھو میرا پاؤں کیوں ٹیڑا ہو گیا جنم کے وقت ڈاکٹر نے کہا کہ اندر اس کا جو پاؤں تھا وہ اس کی گردن کے اردگرد لپیٹا ہوا تھا اس کے لیے ٹیڑا ہو گیا اور کیا کہے ڈاکٹر کو کیا پتا ہماری یہ جو ڈیفورمیٹیز ہیں پیدائش کے وقت پیدائش کے بعد ہماری کنڈیشن ہے کوئی اقل والا ہے کوئی بددو ہے کہ کیا لگا رکھا ہے خدا نے مگر خدا پر وردگیار سبحان پاک ہے اس کے اوپر کوئی عیب نہیں کوئی الزام نہیں وہ کوئی بلیم میں نہیں ہے کیونکہ وہ رحیم بادشاہ ہے وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا کسی کے ساتھ وہ ریائت یا فیوریٹیزم نہیں کرتا اس کی مہربانیاں سب کے اوپر یقصان ہیں لیکن ایک چیز ضرور ہے اس نے جب یہ اس خلقت پیدا کی اس نے لوز بنائے جس طرح دنیا کے اندر کوئی حکومت ہوتی ہے یا کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو ہر کنٹریز کے لاؤز ہوتے ہیں آپ پانچ دس آدمی ملکے کوئی ایک سوسائٹی بناو تو پہلی چیز کیا کروگے کہ بھئی ہم اس سوسائٹی کے رولز اینڈ ریگولیشنز بناویں یہ لاؤ ہے لاؤ کے بغیر ہماری زندگی ہو نہیں سکتی تو خدا تعالیٰ نے لاؤز بنائے چھوٹا کے بڑا وہ کسی کی ریایت نہیں کرتا لو اپلائیس ٹو ایوریون اور اگر خدا تعالیٰ اپنے نور کو دنیا کی اندر بھیجتا ہے مرات گلتی نہیں خدا تعالیٰ اس کا جو قانون ہے وہ ایسا قانون ہے سخت قانون ہے رود لوہ ہے خدا کا رود رود مطلب سمجھتے ہیں کہ جس میں ذرا بھی دیا نہیں اور سچ میں خدا تعالیٰ کے لوہ کے اندر بالکل رحم نہیں دیا نہیں فیوریٹیزم کچھ نہیں اس کے لئے کہتے ہیں جو لوہ ہے نہ وہ اندھا ہے اندھے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کسی خوبصورت کو سمجھ کے چھوڑ دے ہوئے ایسی بات ہے نہیں یہاں تک دیندار ہو کہ خدا اپنے نور کو دنیا کے اندر ہدایت کے لئے بھیجتا ہے نبیوں کے اندر اماموں کے اندر اب میں قانون کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے خدا کا قانون اسلام ظاہر ہوا قریش کے لیڈروں نے مقبلہ کیا انکار کیا محمد کو مار ڈالنے کی کوششیں تھی مسلمانوں کو مار ڈالا اب اسلام تو دنیا کے اندر لانا ہی ہے تو مرتضی علی نے ان کا سامنا کیا اور بڑے 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 طاقت اور پہلوانوں کو مرتضی علی نے مار ڈالا پہلی لڑائی بدر کی ہوئی بدر کی لڑائی کی اندر بدر کی لڑائی کی اندر تین سو تیرہ مسلمان تھے ایک ہزار پچاس مشرقین شاہدرین تھے اور ان ایک ہزار میں بڑے بڑے پہلوان سور میں طاقت والے لڑنے والے تھے مرتضی علی نے ستر آدمی اکیلے نے مارے سیونٹی سیونٹی جو بڑے بڑے طاقت والے اور بہت حکیلے تھے اس کے اندر خود ان کے رشتہ دار بھی تھے دور کے ماما تھے کوئی نانا تھے کوئی چاچا تھا کوئی تاؤ تھا علی کی تلوار نے ختم کر دیا ستر بہتر جنہیں پکڑے گئے قید بنا گئے باقی سب بھاگ گئے اس کے بعد کی لڑائیوں کے اندر بھی علی نے بہت مارے اب کیا ہوا دیکھو وہ سمجھنے کی بات ہے مرتضالی کے بچوں کو مار ڈالا گیا امام حسن کا خون ہوا امام حسین کا خون ہوا امام زین اللہ بلدین کا خون ہوا امام مطباکر کا خون ہوا امام لیعفر سادت کا خون ہوا ان اماموں کے علاوہ ان کی جو آل تھی ان کی جو فیمنی تھی مولا مرتضالی کی اور محمد کی ان میں بہتوں کو مار ڈالا گیا بدلہ مل گیا نا خود علی مرتضی کو بھی مار ڈالا گیا قانون صرف غیروں کے لیے ہے اور علی کے لیے نہیں علی کا جو بدن تھا وہ کوئی خدای نور نہیں تھا امام حسن حسین کا جو بدن تھا وہ بھی انسان کی طرح کے تھے انسانی بدلہ انسانی بدلے کے طور پر لیا گیا مولا نے لوگوں کو مارا لوگوں نے اس کی اولاد کو مار ڈالا یہ الہی قانون ہے یاد رکھو مومنوں میں نے آپ کو یہ وادش لیے کہی کہ ہم جس دور میں سے نکل رہے ہیں یہ وقت جو ہم پسار کر رہے ہیں یا آنے والے اور دس بیس بچیس پچاس برس ہوگے یہ بچے اور سات ستر ایسی برس جیئیں گے انشاءاللہ تو یہ جو وقت آ رہا ہے اس میں سختیاں بڑھتی جائیں گی دکھ بڑھتے جائیں گے انسان کا خوف بڑھتا جائے گا فکریں بڑھتی جائیں گی چنتائیں بڑھتی جائیں گی سکھ گھٹتا جائے گا خوشیاں گھٹتی جائیں گی یہ ساری دنیا کا یہ دور ہے اور ہم دنیا کی اندر ہیں چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے یہ آگ بڑھتی جائے گی ہم اس آگ کے اندر ہیں یہ آگ کیا ہے شیطان کی آگ ہے گناہوں کی آگ ہے کرائیم اور جھرائم کی آگ ہے تیری میری آگ ہے کوئی مغرور ہے کوئی لوٹیرا ہے کوئی جھوٹ بولتا ہے کوئی بد نظری کرتا ہے کوئی چیٹنگ کرتا ہے کوئی دنیا بھر کی غلطیاں دنیا بھر کے جو جھرائم اور گناہ ہیں آج انسان اس زمین کے اوپر وہ کر رہا ہے اور ہم اس میں ساتھ شامل ہیں ہم کو بھی سیکھ لگے گا ضرور لگے گا اے موینو خدا کے قانون سے ہمیشہ درنا خدا کسی کو نہیں چھوڑے گا کسی کو نہیں یہ پاک ہستیاں جن کو ہم امام کہتے ہیں یہ پاک ہستیاں جن کو ہم نبی کہتے ہیں ان کی رحمتوں اے موینو کا حساب یہ ہے کہ وہ جماعت کے دکھ اور گناہ خود پر اٹھا لیتے ہیں اس وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں ہمارے دکھ ہمارے کرزیں اٹھا لیتا ہے کوئی ایک لڑکا ذرا ٹیڑا ہو گیا خرابیوں میں پڑ گیا ادھر ادھر سے ادھار دیتا رہا اب اس کے اوپر کرزہ ہو گیا کرزخواہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ آپ کو پتا لگتا ہے تو باپ کیا کرتا ہے اپنے بچے کے کرزخواہوں کو بلا کے یہ لوگ پیسے اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کا بیٹا ہے امت کا حال ایسا ہے امت کی خرابیاں امت کی برائیاں امت کے گناہ نبی اٹھا لیتے ہیں اپنے بدن پر اٹھاتے ہیں ہمارے اماموں نے یہی کیا تھا مرتضی علی نے کافروں کو اس لیے مارا کوئی دشمنی نہیں تھی مذہب کی خاطر مارا امت کی خاطر مارا اور پھر قربانی بھی دیا اپنی اولاد کی قربانی دے کے ان گناہوں کو معاف کر آیا مرتضی علی ایک لڑائی میں لڑ رہے تھے ایک بڑا مشہول بدماش کافر ہاتھ میں آگیا نبی نے اس مرتضی علی نے اس کو پچھاڑا پچھاڑا اور تلوار سے اس کو ایسا پکڑ کے مارنے ہی والے تھے لیکن اس نے تھوک دیا جو کہ مرتضی علی کا چہرہ مبارک بہت اونچا تھا وہاں تک تھوک پہنچی نہیں لیکن اس نے تھوکا مرتضی علی نے اس کو چھوڑ دیا اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا قاتل بدماش علی کے ہاتھ سے اگر مارا جاتا تو بہت اچھا ہوتا ہے اس نے بڑا دکھ دیا تھا جب علی نے چھوڑ دیا سب لوگ کہنے یا علی کیا کیا گئے رسول اللہ کے پاس یا نبی علی نے بہت برا کیا 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 وہ ایسے کافر کو چھوڑ دیا مرتضی علی آ رہے تھے نبی کہتے ہیں یا علی لوگ کہتے ہیں آپ نے اس کو چھوڑ دیا فرمایا ہاں یا نبی میں نے چھوڑ دیا کیا ہوا میں تو اس کو مار رہا تھا اسلام کے لئے امد کے لئے مذہب کے لئے خدا کے لئے لیکن اس نے جب مجھے تھوکا میرے اوپر تو میرے اندر جو انسانیت کی طور کے انسان کی جو خودی ہے مجھے ذرا سا غصہ آ گیا اس کا یہ بے عدوی کا جو جو تھا قرام تھا اس سے مجھ کو ذرا غصہ آ گیا اب جو میں اس کو مار ڈالوں تو میں نے اپنے غصہ کا بدلہ لینے کے لئے اس کو مارا ایسا ہو جائے گا میں تو لڑ رہا ہوں اسلام کے لئے اب میری جب خود کی حالت اندر آ گئی تو میں نے چھوڑ دیا کیونکہ مجھے غصہ آ گیا میں نے چھوڑ دیا کتنی عالی درجی کی بات ہے کہ مرتضانی جو تھے ان کے ہاتھ سے جو کافر مارے گئے اس میں مرتضانی نے کسی سے دشمنی نے غصہ نہیں کیا لیکن جب یہ معاملہ آ گیا مذہب کا تو مذہب کی خاطر سب دکھ اٹھائے اپنی اولاد کو بھی قربان کیا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی یہ امام یہ پیر یہ جو روحانی اور نورانی ہستیاں ہیں وہ اللہ پاک کی رحمت ہیں اور وہ جماعت کے امت کے گناہ اور دکھ خود کے اوپر اٹھا لیتی ہیں انیس سو پنتالیس نومبر ڈیسیمبر میں مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار ہر روز چالیس مہمانیوں میں آئے ہر روز چالیس مہمانیوں ساڑھے پانچ مہینے انڈیا میں رہے کیونکہ جوبلی گولڈر اپنے ڈائمنڈ جوبلی ہونے والی تھی مارچ کے دس کو بومبے میں ڈائمنڈ جوبلی ہوئی مولانا اکٹوبر کی بیگننگ میں آگئے تھے اور ہر روز چالیس مہمانیاں دیتے تھے اور بہت بڑی بڑی چیزیں بخشش کی دیتے تھے ایک دن مولانا سلطان محمد شاہ گاڑی سے اترے تو ان کی رائٹ ہینڈ کا انگوٹھا بندہ ہوا تھا پٹی بندی ہوئی تھی خوش نصیبی سے میں وہ زمانے کی اندر ہر مہمانی میں اس دھنی کے ساتھ ہوتا تھا فرمان لکھنے کے لئے اور لیفٹ سائیڈ پر کرسی کے نزدیک بیستا تھا انگوٹھا بندہ ہوا ہے لوگ انگوٹھے کو پہلے دیکھتے ہیں اس کے موں کو بعد میں دیکھتے ہیں سارا دن نکل گیا کسی نے کچھ پوچھا نہیں دوسرا دن ہوا تو ابھی انگوٹھا بندہ ہوا تھا ایک عورت نے مہمانی رکھی مہمانی رکھی اکیلی بیچی تھی کوئی نہیں تھا مولا آکے بیچے مہمانی میں آتے جوڑ کے کہتے ہیں خدا انگوٹھے کو کیا ہوا مہمانی رکھتے ہیں جس طرح کیپ نکلتے ہیں نا ایسا مولا نے اس کو کھینچ لیا خود میں ایسا جھک کے دیکھ رہا ہوں کہ انگوٹھے میں کچھ نشان ہے کچھ زخم ہے ایسا دکھایا اس کو انگوٹھے میں کچھ تھا نہیں پھر اس کو ڈھٹ لیا خدا انگوٹھے کیا ہوا محباب ہسے مگر جواب نہیں دیا کیا ہوا جواب نہیں دیا جو اسیستے کے ساتھ چلے گئے مجھے بھی اس بات کی پلپلی لگی کہ یہ بات کیا ہے اماموں کے ہر بات میں کچھ اشارے ہوتے ہیں پسا لگا ڈائمنڈ جوبلی کے ٹائم پہ ہیرو میں امام کو طول نہ ہے اس لئے ہم نے چار برس پہلے سے فنڈ اکرٹھے کرنے شروع کیے چھوٹی چھوٹی ٹکٹے نکالی چار آنے کی ڈائمنڈ نہیں اس کا نام رکھا ہم نے آگا خان لیجین لیجین کہتے ہیں آرمی کو لشکر کو آگا خان لیجین کے چار آنے کے ممبر بنے ہیں تو وہ آدمی اس دن ڈائمنڈ جوبلی دیکھنے کے لئے برے بورڈ سٹیڈیم میں آ سکے اور پھر اس کے بعد کچھ لگ بگ دس بارہ الگ الگ قسم کے سٹیٹس رکھے گئے کوئی اکاون روپیہ دے ہوئے نہیں فیفٹی ون روپیز کوئی ایک سو ایک روپیہ دے ہوئے کوئی پانسو دے ہوئے کوئی ہزار دے ہوئے کوئی پانچ ہزار دے ہوئے کوئی دس ہزار دے ہوئے ایسا سٹے جز رکھے ہوئے تھے مگر ہر آدمی کو دے ہوئے کے نہ دے ہوئے اس کو چار آنے کی ٹکٹ تو لینے ہی چاہیے اب ہمارے ہاں ادھر ایک وہ زمانے کا سب سے پیسے والا آدمی تھا وہ مشنری سبزلی کا بہن کا لڑکا تھا بھانچ تھا چیف وزیر بعد میں ان کو مولا نے دیوان بنایا وزیر محمد روڈی محمد ابراہیم محمد روڈی سبزلی مشنری کی بہن کا لڑکا تھا اور سب سے مالدار آدمی تھا وہ زمانے کی اندر جماعت خانے آتا تھا رولز روئیس کی اندر آتا تھا سلور کلر کی رولز روئیس پچیس فٹ لمبی گھاڑی تھی بادشاہ تھا جب ہی لیجن کی میٹنگ ہوئی میں تین برس پہلے کی بات کرتا ہوں تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ سب چار چارانے ہی کچھے کرتے ہو جماعت کی اندر سے کیا ہے یہ فارہ بارہ بند کر دو سارا خرچہ میں کروں گا دوسرے ممبروں نے منع کیا نہیں نہیں سب کو اس میں کچھ نہ کچھ لاپ دینا چاہیے چلو ایسا تم کو پیسے لینے ہے تو مہمانوں کی مہمانداری میں خرج کر دینا لیکن جبلی کا سارا خرج میں ہی دوں گا اب وہ زمانے کے اندر خرج بہت تھا یہاں تک کہنے لگا کہ جو ہیرے کی رقمیں ہیں وہ بھی میں ہی دوں گا ارے لاکھوں روپے کی کروڑ روپے کی بات ہو گئی مگر دوسرے ممبروں نے نہیں منع اور جماعت کا کہنا بھی یہ تھا کہ ہم سب کو اس میں لاب ملیں چارہ نے تو چارہ نہیں اور وہ اس نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو میں جو کہتا ہوں ابھی مالدار شخص تھا حاضر امام کا چیخ وزیر ہے دیوان تو باز میں بنا بڑا مضبوط شخص تھا اس کو ٹھیک نہیں لگا وہ اٹھ کے چلا گیا اٹھ کے چلا گیا چارہ نے کی بھی ٹکٹ نہیں لی اب اس وقت ریگولیشن یہ تھا کہ جو چارہ نے کی ٹکٹ نہیں رہے اس کو بریپورن سٹیڈیم کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا پھرے پیسہ دے کے نہ دے اے مولا قانون قانون ہے لا لا ہے ایسا آدمی سارے ہندوستان نہیں مگر شاید دنیا کے تمام اسماعیلیوں میں سب سے مالدار شخص تھا مگر دائمنڈ جبلی دیکھنے کے لیے نہیں آسکا ہستری لکھی گئی اور وہ چینج نہیں ہو سکی چارانے کی ٹکٹ بھی نہیں لی اس کے لیے اس کو اندر انٹر نہیں ہونے دیا بھلے حضر امام کا چیخ وزیر تھا بھلے کروڑ پتی تھا کچھ بھی تھا اب وہ حضر امام کا انگ اٹھا ہے امام سلطل میں مسجدہ دار فرماتے ہیں جماعت میرا انگ ہے میں نے ابھی آپ کو پہلے کہا مولا کہتے ہیں جماعت میرا انگ ہے میرا بدن ہے جماعت اور بدن کو جب ہی دکھ ہوتا ہے تو سمجھ لو جماعت میں کچھ رکھنا ہے مولا کہتے ہیں مشنری اپنے مکھی اور کامڑیا میرے ہاتھ ہیں مشنری میری آنکھیں ہیں تو یہ عملدار کون ہیں یہ حضر امام کی انگلیاں ہیں اور اس میں سب سے بڑا یہ انگوٹھا اور وہ بھی رائٹ ہینڈ کا انگوٹھا کوئی زخم نہیں کوئی سوجنہ نہیں کچھ نہیں ایسا کر کے نکال کے ہم کو دکھایا کچھ نہیں تھا ہستا رہا کچھ بولا رہی پھر اس کو بند کر کے رکھ دیا تین دن تک انگوٹھا بندہ رہا میں نے یہ بات آپ کو کیوں سنائی اس لیے سنائی کہ نبی اور امام یہ نورانی ہستیاں جب کسی کو قبول کرتی ہیں تو اس سے زیادہ بڑی قبولات کچھ نہیں ہوتی پھر وہ اپنی امت کے اپنی جماعت کے دکھ اٹھا لیتے ہیں ہم جبھی جبھی بھی جماعت کے اندر کو رکھنا کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں چاہے وہ جھگڑا مکی کامڑیا کے سامنے ہوئے چاہے وہ جھگڑا دو آدمیوں کا درمیان میں ہوئے باہر بھی وہ جھگڑا اس کو دکھ دیتا ہے مجھے سن کے بڑی دکھ کی بات نکلی جو کہ اس بات کو دو برس ہو چکے ہیں کہ فلادلفیا کی جماعت کے اندر فلادلفیا کی جماعت کے اندر جماعت کے اندر جماعت کے اندر حالانکہ دعا بھی نہیں پڑی گئی جھگڑا ہوا مارا ماری ہوئی مکے چلے اور پولیس آگئی بوٹ پہنے ہوئے چلی آئی اتنا مجھے دکھ لگا اس بات کے لیے ہم اسماعیلی ہیں اس مولاد کی مرید بننے کے لائق نہیں ہیں غصہ ہونپنی مگروری تیری میری ہمیں کوئی چیز کا خیال بھی نہیں کہ ہم کہاں کہہ رہے ہیں کچھ بول رہے ہیں ہم کس جگہ آئے ہیں جہاں فرشتے آکے سجدہ کرتے ہیں روحانیاں آکے سجدہ کرتی ہیں اس جگہ ہم کو آنے کی اجازت ملتی ہے میرے گھر پہ آؤ اب حضر امام کے فرمان پڑھو مولا نے کبھی نہیں کہا when you go to جماعت خانہ کبھی نہیں کہا سواء کہ پرسنلی کوئی میٹر میں کچھ ہوئے تھا اور بات ہے لیکن جب ہی بھی وہ فرمان کرتا ہے when you come to جماعت خانہ when you come to جماعت خانہ کیونکہ جماعت خانہ اس کا ہے اس کا گھر ہے وہ کہتا ہے when you come to جماعت خانہ I am very happy nothing makes me happier مجھے اس چیز کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب تم جماعت خانہ میں آتے ہو میرے پاس آتے ہو میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس سے زیادہ مجھے اور کوئی چیز خوشی نہیں دیتی پھر مو اتر گیا but when I hear that you don't come to جماعت خانہ it hurts me so much nothing hurts me more than that anything جب ہی تم نہیں آتے تو مجھے اتنا دکھ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے دکھ نہیں دیتی ہم جتنے بھی در بیٹھے ہیں بلا استثناء without exception ہم سب نے حضر امام کی بیعت کی ہے حضر امام کو امام مانتے ہیں بھلے مو سے مانتے ہیں دل کی حالت وہ جانے آپ جانو ہم حضر امام کو hurt کریں یا حضر امام کو happy کریں اس کا فیصلہ کرو وہ کہتے ہیں روز جماعت خانے آؤ مجھے اس سے زیادہ کوئی خوشی نہیں اور جب ہی تم نہیں آتے روز تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے دکھ نہیں دیتی کیا ہم اس کو دکھ دینے کے لیے مرید بنے اس کے اے مومنوں پیروں نے ہمیں ایسی ایسی چیزیں کہی ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی seriously think نہیں کیا پیر کہتے ہیں جاگو کیا جاگے رات کو سوے ہوئے لوگوں کے لیے پیر نے نہیں کہا جاگو 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 جذر بھی ہے اس کا اشارہ یہ ہے کہ آپ اپنی conscience کو جگاؤ آپ conscience لی جاگو یہ بات ہے انسان کو جب ہی پتہ لگتا ہے تو ایسا ہوتا ہے ہم لوگ تین وقت دعا پڑھتے ہیں تین دعاوں کی اندر ہم شہ دفعہ سجدہ کرتے ہیں اور شہ دفعہ کہتے ہیں لَقَ سُجُودِ وَتَعَاتِي اللہ کو یاد کر کے ہم شہ دفعہ کہتے ہیں اللہمان لَقَ سُجُودِ وَتَعَاتِي تیری طرف میرا سر بڑا ہے نیچے یعنی کہ میں سجدہ کرتا ہوں سجدہ کا مطلب ہے کہ میں اپنا آپ تجھے سونکتا ہوں میں سب مٹ ہوتا ہوں اور میں تیری تابداری کرتا ہوں ہم لوگ اسماعیلی لوگ ہر روز صبح چھے دفعہ شام کو چھے دفعہ رات کو چھے دفعہ اٹھارہ دفعہ روز اٹھارہ دفعہ ہر روز ہم کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہوں اور تیری تابداری کرتا ہوں اٹھارہ دفعہ روز وعدہ کرتے ہیں کہ میں تیری تابداری کروں گا اٹھارہ دفعہ روز اپنے آپ کو ہم سبمٹ کرتے ہیں اور پھر ہم جماعت خانے نہیں آسکتے ہیں ہم دعا نہیں پڑھ سکتے وقت پر ہم اس کی فرمان برداری کرنے کے لئے کونزے بہانے ڈھونڈتے ہیں اٹھارہ دفعہ سٹھے دن برس کے اور زندگی بھر ایک اسماعیلی اپنی دعا پڑھتا ہے ایٹین ٹائمز ڈیلی ہیز پرامیسنگ تو مول ابا پا کہ امیور اویڈینٹ اویڈینٹ ہے اس نے جو کہا ہے ہم وہ منتے ہیں ہمارے دل نرم نہیں ہوتے ہماری زبان نرم نہیں ہوتی ہمارا بیہیویر اچھا نہیں ہوتا بے عدمیاں کرتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں گالیاں بکتے ہیں لوگوں سے لڑتے ہیں تیری میری کرتے ہیں حسد کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں دنیا بھر کی برائیاں ہمارے اندر موجود پڑی ہوئی ہیں تو ہمارا پرامیس کدھر گیا اٹھارہ دفعہ روز میں در عطابے دار ہوں میں اپنے آپ کو تجھے سپورت کرتا ہوں کیا بات ہے مولانا روم نے ایک کہانی لکھی ایک شکاری تھا شکار پہ گیا اور ایک توتے کو پھڑا توتا میں سپیرٹ اس کو لے آیا لے آیا تو وہ توتا جو تھا وہ بولتا تھا نلکی پہ مت بیٹھنا اڑ جانا نلکی پہ مت بیٹھنا اڑ جانا شکاری کو بڑا تجرب ہوا کہ یہ توتا یہ چیز رٹ کر رہا ہے رٹ رہا ہے تو اس نے اس توتے کو مارا نہیں لیکن بیچنے کے لیے بھی نہیں گیا مگر توتا لے کے شہر میں گھومتا رہا گھومتا رہا دو چار دن کے بعد ایک شخص آیا ارے یہ توتا تیرے پاس ہے کہ میں میرا توتا ہی ہے اچھا تو یہ کیا بولتا ہے کہتا ہے کہ اس کو میں نے سکھایا توتے کو وہ زمانے کی اندر جب یہ برڈز کو پکڑتے تھے پرٹیکلرلی اس کو پیلٹ کو ایک ڈوری باندھتے تھے دو پولز لگا کے اور ڈوری ایک چھوٹی سی نلکی یعنی وہ زمانے کی اندر کیا ہے بانس کا ٹکڑا لے وے چار پانچ انچ کا کے چھ انچ کا دو سائٹ میں اس کو کٹ دے لے تو وہ ایک ہولو پائپ کی طرح بن جاتا ہے کیونکہ جو بانس ہے وہ اندر سے پولا ہوتا ہے تو وہ آدمی اس کو کہتا ہے اس کو میں نے یہ سکھایا کہ نلکی کے اوپر مت بیٹھنا نیچے کھانا پینا پڑا آتا ہے جانا اور پیرٹ برڈ اوڑ کے آتا ہے اور یہ جو پائپ ہے نا پائپ کے اوپر بیچتا ہے اب وہ پائپ ہے نا تو اس کے وضع سے اونڈھا ہو جاتا ہے ابھی لٹک رہا ہے لیکن بول رہا ہے نلکی پہ مت بیٹھنا بیٹھے تو اڑ جانا اب لٹک رہا ہے نلکی پہ بیٹھ گیا ہے لٹک رہا ہے چھوڑتا نہیں کہ اڑ جالے اور بول رہا ہے کہ نلکی پہ مت بیٹھنا اڑ جانا ہم ایسے ہیں نلکی پہ مت بیٹھنا اڑ جانا لیکن اڑتے نہیں یعنی ہم اللہمہ لکہ سجودی و طاحتی کس نے تاہد کی وہ تو موں کی باتیں تھی اٹھارہ دفعہ روز ہم لوگ پرامیس کرتے ہیں یا مولا میں اپنا آپ تجھے سببٹ کرتا ہوں تیری تابیداری کرتا ہوں اور تیرا فرمان مانوں گا تیری تاہد کرتا ہوں لیکن ہم تاہد کرتے ہیں کیا ہم اتنے سنجیدہ ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں مگر دعا میں کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہم نے اپنا دین جانا ہی نہیں اور اگر ہم اپنا دین جانے دینداروں تو یہ وہ دین ہے کہ جو نبیوں کا دین ہے یہ فرشتوں کا دین ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم باہر نکل کے ہماری اتنی طاقت نہیں کہ کوئی سنی کہہ رہا ہے تم اسمائلی مسلمان نہیں ہو کیوں بھئی تم نماز نہیں پڑھتے بس اور ہم ہوں ہوں کر کے واپس چلے آتے ہیں ہے ہمارے مندر طاقت کہ ہم اس کا جواب دے سکیں 1961 میں حضر امام نے مجھے سوٹ افریقہ بھیجا سوٹ افریقہ کے اندر مسلمان بہت ہیں اور وہ میمن اور سورتی مسلمان میجورٹی میں ہیں ساڑھے تین سو اسمائلی کی جماعت پریٹوریا میں اور وہ لوگ ہم کو کبھی ہی مسلمان کے طور پر قبول نہیں کرتے تھے مولا نے مجھے بھیجا ایک خاص مقصد کے لیے الحمدللہ میری مولا نے وہ مقصد پورا کر آیا میں جب ہی ادھر پہنچا تو پریس کے اندر میری ریپورٹس وغیرہ آئیں اس وجہ سے جو ینگسر مسلمان تھے جو یونیورسٹی ہے جون ایس برگ میں اس کے مسلم سٹوڈنٹس مجھے ملنے آئے کہ ہم کو تمہارا لیکشر چاہیئے ہیں میں نے بولا پوچھو میری کانسل سے کانسلواروں نے پوچھا مشنری صاحب یہ بلتے ہیں لیکشر کریں میں بولا کریں گے اے مشنری صاحب گھڑ بڑ ہو جائے گی معاملہ بگڑ جائے گا میں بولا کیا بات ہے میں کوئی کوئی ایسی چیز کروں گا نہیں بولا نہیں مگر یہ کچھ ایسا کریں گے تو میں بولا فکر کھا تو کرتے ہو میں باتا ہوں مولا کے ساتھ چلو ایرنج ہوا رابیادادہ ہال پھر گیا بائیس سو آدمی اندر اسمالیوں کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی کھڑے تھے بچھارے کئی دوسرے بھی کھڑے تھے ساتھ مولوی تھے میرا ٹاپک تھا بردرہوڈ ان اسلام انگلیش میں میں نے لیکشر دیا خوش ہوئے ہیں بعد میں چیرمن نے پوچھا کہ بھئی اب سوالوں کی جواب دیں گے میں بولا ہاں پر پرٹیننگ ٹو مائی لیکشر میرے لیکشر کی بابت میں ہی سوال کرنا جب ہی سوالوں کی اجازت دی گئی تو بے کی آدمی پہلے ہی کھڑا گیا آپ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے میں نے مولوی کو کہا مولوی نے کہا کہ it's not relative to the lecture میں نے کہا چلو ابھی ایک موقع آیا میرے ہاتھ میں what is your question you people do not perform نماز میں نے اس کے اس کو کہا what is your age 12 or 22 years you know namaz چپو گیا and will I have you perform namaz in the morning the fajr salatul fajr چپو گیا it just shows that you haven't performed namaz sit down you have no right to do that میرے یہ کہنے سے ذرا ان کے اوپر ڈر بیٹھ گیا ہمارے اسمالی کھڑے تھے اس میں ایک دس کے بارہ مرس کا لڑکا تھا اس کو میں نہیں بولایا stage کے اوپر بولایا اس کو میں نے پوچھا do you know do you know do you know ok just to speak first part فر فر اس نے آت بان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کی آئیت ساری نیچے تک اللہمارہ کا سجودی تک پڑھا میں ان لوگوں کو یہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 22 برس کا مسلمان ہے اور نماز نہیں جانتا تو پڑھے گا کیا اور ہمارے اوپر یہ اتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے میں نے کہا میری جماعت کے اندر پانچ برس کی عمر سے دعا سکھائی جاتی ہے پانچ برس کی عمر سے pick up any اسماعیلی boy over seven years and he will tell you دعا ور دعا تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے اس قسم کے اور بھی بہت سے question ہوئے لیکن وہ سب بیٹھ گئے ہیں ہم کو اپنا مذہب جاننا چاہیے نماز پہلا بات تو یہ کرو کہ نماز عربی لفظ ہے ہی نہیں قرآن میں نماز کا شبد ہی نہیں ہے نماز کیا پڑھیں گے why do you say namaz there is no word said in قرآن اپنے مذہب کو اگر ہم جانتے ہوئے تو عام طور پر پہلا question یہ ہوتا ہے غیروں کا تم لوگ مسلمان نہیں کیوں نماز نہیں پڑھتے ہیں نماز کی طرح سے آئی قرآن میں کہاں لکھا ہے نماز کا word ہے سلاة سلاة کا مطلب دعا ہم کو اپنا اسماعیلی مذہب جاننا چاہیے اب ہماری دعا میں یہ ہے ہر پارٹ کے آخر میں ہے اللہ ہوا لکا سجودی وطاہاتی اے میرے مالک میرا سجدہ تیری طرف یعنی میں اپنے آپ کو سبمج کرتا ہوں اور تیری تابداری کروں گا تیری فرمان برداری کرتا ہوں اور چھانے دفعہ روز ریپیٹ کرتے ہیں اس پوپٹ کی طرح اے پوپٹ اے توتے نلکی پہ مت بیٹھنا بیٹھے تو اڑ جانا ارے بھئی بیٹھ گیا ہے لذک رہا ہے بہت رہا ہے لیکن اڑتا نہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں سمجھتے نہیں اگر ہم اپنے مذہب کو اچھی طرح سے عمل میں لائیں میں آپ کو ہاشا لیلہ ہاشا لیلہ کا مطلب یہ ہے صحیح طور پہ ہر روز ٹائم کے اوپر پڑو اپنی کمانی میں سے دسوند مال واجب ادا کرو روز جمعت خانے آو خدا کی قسم دنیا میں آپ کو کوئی دکھ نہیں آئے گا اور اگر دکھ آئیں گے تو باہر کھڑے رہیں گے آپ کے دل کے اندر کوئی دکھ پینٹریٹ نہیں ہوگا آپ کے اندر اتنی روحانی طاقت ہے کیونکہ پیر نے کہتے ہیں پیر بابا کہتے ہیں ہجی وکڑی ویڑا مانا وکڑی ویڑا یعنی وہ ویڑا جو زہر کی طرح کڑوی ہوئے دل ٹھو رہنا رہے دل جو ہے وہ ٹھکانے پہ نہیں رہے گا زہر کے وقت کون سا زہر کا وقت آج اس وقت یہ وکڑی ویڑا ہے مجھے ایک بہت افسوس ہے اور میں روز کہتا ہوں یا مولا تو رہن کر افریقہ کے اندر سے انڈیا پاکستان کے اندر سے آج ایک لاکھ اسماعیلی نورتھ امریکہ میں ایک لاکھ اور الحمدللہ میں لگ بہت ساریاں ہی جگہ میں دیکھایا ہوں جہاں ایک بھی اسماعیلی ہیں ان کو بھی میں ملا ہوں مگر میری جماعت کے اندر سکھ نہیں ہے ایک چیز اور میں محسوس کر رہا ہوں ہم کے فیمیلی سٹرکچر ہل رہا کریک ہو رہا ہے ٹوٹ رہا ہے میاں بیوی کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں دھائی بہن کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں ہماری فیمیلی لائف ٹوٹ رہی ہے اور ایک اور چیز جو دل کو توڑنے والی ہے وہ ایسی ہے کہ لگ بک ٹین پرسنٹ اسماعیلی فیمیلیز کے اندر ایک نہ ایک فیمیلی میمبر منٹلی عل ہے یا وہ ڈپرسد ہے یا کسی اور طریقے سے لیکن منٹلی عل ہے دماغی بیمار ہے ایسا کیوں ایسا اس لیے کہ ایمان برابر نہیں خدا پر بھروسہ اگر کامل مکمل مضبوط ہو گئے تو دل میں کوئی ڈر نہیں ہوتا ڈپریشن کی وجہ کیا ہے ڈپریشن کی وجہ اکیلاپن ہے میرا کوئی نہیں جو آدمی ڈپریشت ہے نا وہ یہ فیل کرتا ہے کہ میرا کوئی نہیں ارے تیرے یہ بیوی بچے ہیں میرا کوئی نہیں تیرے یہ بھائی بہن ہیں میرا کوئی نہیں منٹلی اس کو یہ ہو گیا ہے کہ میرا کوئی نہیں اور فور ڈپریشت ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے اور یہ بھی پوسیبیلیٹی ہے کہ بعض آدمی بہت زیادہ ڈپریشت ہو جائیں تو وہ پھر سویسائیڈ کرتے ہیں لیکن ڈپریشن کی وجہ کیمیکل وجہ کی میں بات نہیں کرتا کیونکہ کیمیکل ایم بیلنس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہوتی ہے اور کیمیکل ایم بیلنس ہماری نائٹ کے اوپر ہے بگر میجورٹی کیسز جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں میرا کوئی نہیں مجھے کوئی پوچھتا نہیں میرا کوئی دھیان نہیں رکھتا مجھے کوئی درکار نہیں کرتا یہ ایم بیلنس اس لیے ہوتا ہے کہ خدا کے اوپر اس کا یقین کامل نہیں بھروسہ نہیں ہماری شماعت کے اندر اور بھی اس قسم کی بیماریاں ہیں کہ جن بیماریوں کی وجہ سے ہم کو منٹل تکلیفیں ہوتی ہیں اور بھی ایشک کیسز ہے کہ ہمیں دنیا کے دکھ آ گئے ہیں اور ان دکھوں کو پرداش کرنے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا منٹل ایم بیلنس ہو جاتا ہے اگر ہمارا یقین کامل ہے اگر ہم اس محفردگار کے اوپر اور اس کے نور کے اوپر پورے یقین رکھتے ہیں اور اگر ہمارا ایمان سلام ہوتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی نہیں کوئی نہیں کسی کی پرواہ بھی نہیں واللہ بلہ کچھ نہیں ہوگا ایمان ثابت اور کامل ہونا چاہیے ایمان راکھ سو تو چھوٹ سو یہاں چھوٹنے کا میں شروع میں نے کہا چھوٹنے کا مطلب صرف یہی نہیں کہ موت کے بعد چھوٹے جائے ارے زندگی کے بھی جو دکھ ہیں ان میں سے چھوٹنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہمارا ایمان برابر ہونا چاہیے ایمان راکھ سو تو چھوٹ سو کس سے چھوٹو گے تکلیفوں سے گناہوں سے بدیوں سے برائیوں سے آفتوں سے بچانے کا یہ ایک ہی رستہ ہے چھوٹو گے مطلب کہ آزاد رہو گے ہمارا مذہب روحانی مذہب ہے نبیوں کا دین ہے پرغمبروں کا رستہ ہے یہ اور ہم کو مل گیا مگر ہم نے کبھی بھی کبھی بھی سیریس بھی سنسیرلی اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو دینداروں میں آپ کے سامنے ایک موڈل کھڑا ہوں ایٹی ون یئرز کی میری ایج ہے آج زندگی بھر میں کبھی بور نہیں ہوا زندگی بھر مجھ کو کبھی ایسا ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہوا کہ میرا کوئی نہیں ارے تیرا تو سب سے بڑا ہے اگر یہ تمہارا ہے تو پھر دوسرے کی حاجت بھی کیا ہے واللہ باللہ میں اپنی زندگی میں سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے مذہب کے اوپر چلے ہمیں دنیا کا کوئی دکھ نہیں آئے پھر بھی جیسے کہ حضر امام نے فروایا ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور خراب رستوں کے اوپر ہم چلتے ہیں تو اس طرح کبھی کبھی ٹھوکر لگ بھی جاتی ہے یعنی دکھ آئیں گے حضر امام کہتا ہے دکھ آئیں گے اور تو کہتا ہے کہ دکھ نہیں آئیں گے ہا لیکن سنو تو سبھی مولا کیا کہتا ہے میں کہتا ہے دکھ نہیں آئیں گے حضر امام کہتا ہے دکھ آئیں گے میں اس کی اپوزیشن نہیں کر رہا لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں جس سے کہ حضر امام کہتا ہے دکھ آئیں گے لیکن تم دکھ ہی نہیں بنو گے سمجھے آپ کی گاڑی نہیں ہے شوک ایبزوربر اچھے ہیں سپرنگز اچھے ہیں اور یہ کھڑے کھبوچیوں میں یوں ترتی ہوئی نکل جاتی ہے کیونکہ شوک ایبزوربر مضبوط ہے اور اگر شوک ایبزوربر نہیں ہوئے تو کتنے دھکے کھاتی ہے گاڑی ہوں اسی نیچے ہماری زندگی ایسی ہے اگر ہمارے شوک ایبزوربر مضبوط ہیں یہاں شوک ایبزوربر کیا ہے اعتقاد امام کے اوپر ہمارا یقین ہمیں کوئی دکھ ملنے والا نہیں ہے اور دکھ کے دنیا کے ہوتے ہیں چھوٹے ملٹے ہیں تو ہے ہی زندگی کا ایک زیور ہے کبھی پاؤں دکھ گیا کبھی بیمار ہو گئے کبھی بخار آ گیا کبھی پہشتے کی چھوڑی تکلیف بھی ہو گئی لیکن ایک بات یاد رکھو یہ دکھ جو ہیں حضر امام فرماتے ہیں تمہیں دکھی نہیں کر سکیں گے دکھی نہیں کر سکیں گے اس لیے تمہارے دماغ کے اوپر تمہارے دل کے اوپر خراب اثر نہیں پڑے گا دپریشن نہیں ہوگی امبیلس نہیں ہوگا ہاں میرا کوئی نہیں یہاں نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا وہ میرا بیٹھا ہے اے تجھ بھی نہ کوئی اوار نادی سے سمیہ من چھتا مارو آدھار جی تجھ بھی نہ اے کلا سوامی تا میں تھا جو رکھوار جی وہی نہیں تیرے بغیر اور تُو اگر ہے تو پھر کسی کی فروا نہیں مومنوں اسماعیلی مذہب کا جو طریقہ ہے میں بار بار پکار کے کہتا ہوں کہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے اور اس طریقے پہ چلنے کے لیے عمل اور خیال دونوں کی پاکیزگی حاصل کرو اچھے عمال کرو اچھے خیال کرو ان دونوں سے جو زندگی بنے گی وہ خوشیوں سے لبریش بھری ہوئی زندگی بنے گی اچھے عمال کرو کسی کا برا نہ کرو کسی سے دغا نہ کرو وہ چیزیں ہیں یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو نورانی نشانیاں ہیں جو نبیوں کی نشانیاں ہیں وہ ہمارے اسماعیلی مذہب کا یہ صوفی طریقہ ایسا ہے کہ ہم اپنے روحانیت کو اونچا اٹھاتے ہیں دنیا کماؤ خوب کماؤ مولا آپ کو خوب مالدار بھی بنا رہے مولا آپ کو دین و دنیا میں ترقی دے رہے لیکن میری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ مولا آپ کو روحانی بخشی شکل دے سکھی آباد رہو مولا نے کو میرے پوری کریں حقیقتی سمجھ دے بدیوں برائیوں سے بچائیں نفرمانی سے بچائیں اپنی پرہاں میں چھتر چھائیں میں رکھیں زمین آسمان کی تمام برکتیں رحمتیں نوازشیں دے وے آپ کو اور آفتیں بلائیں دھور رکھیں آپ کو آپ کی آل اولاد کو ہمیشہ حق پہ رکھیں سچ پہ رکھیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھیں دسوندی سکریتی بناوے مولا مومن بناوے فرمان بردار بناوے اور ایمان زمان کی بخشی نوازشیں پاتے رہو سکھی آباد رہو